آگے بھڑیں اور آپ کو بتائیں قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا محکمہ سہت نے سرکاری اسپتالوں میں 376 ٹیسٹوں کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل روک دیا ہے اضافے کے نوٹیفکیشن کا مقصد اسپتالوں کا فیڈبیک لینا تھا صبح وزیر ڈاکٹر یاسمن راشد کی جانب سے یہ مواقف اپنایا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید سجاد کاسمی سے کاسمی صاحب بتائیے اس بارے میں جی محکمہ سہت پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹوں کی قیمت میں اضافہ سمیت اسپتال یوزر چارجز پر نوٹیفکیشن جو تھا وہ واپس لے لیا ہے 376 ٹیسٹوں سمیت آپریشن رومز کنسلٹینٹ فیس سمیت تمام فیسوں میں اضافہ جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے محکمہ سپیشل ایسکر نے پنجاب کے تمام تدریسی اسپتالوں کو اس پر عمل درامل سے روک دیا ہے ہمارے ذراعے کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سبائی وزیر صحت ڈکٹر یاسمی داشت کی زیر صدارت ایک اہم جلاس میں کیا گیا جس میں اتنی زیادہ قیمتیں بڑھانے بارے تفصیلی پوچھکچ کی گئی ہے سبائی وزیر کی جانب سے قیمتوں میں نظر سانی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی مگر بعد ازاں سبائی وزیر کی مشاورت کے بغیر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے بعد پی پاکسن میڈیکل اسسکیشن نے بھی اپنا ایتجاج نوٹ کروایا تھا اور کون کے تین سو چھتے ٹیسٹر سمیت ایم آرائی سٹیٹی سکین آلٹرا سانڈ اور تمام بوماریوں سے مطلقہ تشکیلی تیسٹوں کنسلٹینٹ فیز روم چارجز اور تمام یوزر چارجز کی قیمتوں میں جنرل اور پرائیویٹ وارڈ کے ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے جس پر پی ایم اے لاہور نے بھی احتجاجی پریس لی جار گیا اور اضافہ واپس لینے کی اب بیل کی دی اس نوٹیفکیشن کا اضافہ جو ہے وہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے اس پر عمل دامت رکا گیا ہے لاہور نیوز کے ذرائع کے مطابق ڈکٹر یاسمی راشد کی زیرے ستار اجلاس میں اتنی زیادہ قیمتوں پر اضافہ پر بحث کی گئی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سبائی وزیر کی مشاورت کے بغیر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس پر نظر ثانی کے بعد دوبارہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا سبائی وزیر ڈکٹر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ یہ ہمسکتالوں سے فیڈبیک دینے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جبکہ عمل درامت تک نہیں کہا گیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ کا بات سے لے کر اٹک تک ڈکٹر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ ساتھ کا بات سے لے کر اٹک تک ایک یونی فارم ریڈ مقرر کیا جائے گا شکریہ استجاد کا ازمی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور اس بارے میں سبائی وزیر صحت کا کیا کہنا تھا مزید جان لیتے ہیں چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ ساری طرف نوٹیفکیشن اس لیے بھیجی تھی کہ آپ ہی سارے ریٹس چیک کر رہی ہیں اور سارے ہاسپیٹلز چیک کر کے ہیں اور ہمیں فیڈبیک دیے دیجئے اور یہ چیز جو ہے کسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں کہا گیا یہ چیز جو ہے اس کو ایک کہانی بنا کے باقاعدہ بریکنگ نیوز اور یہ سارا کچھ مقصد یہ ہے کہ ہاسپیٹلز کے اندر ساتھ کا بات سے لے کے اٹک تک ہم چاہتے ہیں کہ جو آؤٹڈور کے مریض ہیں یا وہ مریض جو پے کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک